مزدوروں کے لئے چھوٹے چھوٹے بکانداروں کے لئے نہیں چلے گا نہیں یہ دیش سب کا ہے اس کے سب لوگ ہیں ہرجات کے لوگ ہیں ہردان کے لوگ ہیں چھوٹے بکانداروں کے لئے ہیں مزدور ہیں مہلہ ہیں بھائیں ہیں پہلے سب ہیں اور اگر یہ دیش پرزدی کرے گا تو سب کو لے کر پرزدی کرے گا لیکن یہ دیش پرزدی نہیں کر سکتا یہ سچاری ہے جہاں بھی آجاتے ہیں ہندوستان نے پھری دنیا کو ایسے بکایا تھا ہندوستان نے پھری دنیا کو بکایا کہ علاقا جنل جاد کے لوگوں کو علاقا پردیش کے لوگوں کے ایک ساتھ لے کر آگے کیسے لیا جا سکتا پھری دنیا کو بکایا تھا ہندوستان میں کہ ہندو مسرسان سے کسائی سب ایک ساتھ مل کر آنے جا سکتے پچھلے پاچ سارے میں مرین رو موڈی جیوے اس کوشنے نفرت فرانے کے بچاہ ارتوش ریکی آئے ہندو کو مسلمان سے کر رائیں گے مرد کی آئے لوگوں کو ساوتھ ریگے سے کر رائیں گے مہلاشتہ میں تہلے بھئیے ہمپی آر بیار کے لکھنے کا مغاو گجرات سے انتر پریش آر بیار کے لکھنے کا مارتے پرائیں گے چاہو بھی چاہتے ہیں نکھوں چلاتے ہیں بھائیو بینوں سمیں آدیا ہے اور اس بات کو کئی نہیں بدل سکتا دوہزار انیس میں نرین رو موڈی جی چنوانے باتے ہیں اور پورا دپاکس پورا دپاکس ایک ہو کر ہر پردیش میں اتر پردیش بیار ہر پردیش میں دپاکس بیجی اپی کو ہرانے میں لگا ہوا ہے اور دوہزار انیس اپس دن چاہر مہینے بچے ہیں سچے اچھے جن آنے والے ہیں موڈی جی کو ہم پڑے کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا ان دو میں پڑے کریں گے اور سب کی سرکار کسانوں کی کسانوں کا کلز ماب کرنے والی چھوٹے دکان مارے کے ساتھ کھڑے ہونے والی چھوٹے بزنس والوں میڈل سائز بزنس والوں کی سرکار ہم بنائیں گے جیش کو لیوک کر جیش کو لیوک کر نرین کا موڈی نے انہی رمانی جیسے لوگوں کو پیسہ دیا ہے آپ میں میرامردی کا نام سنا آپ میں میرامردی کا نام سنا آپ میں وجہ مالیا کا نام سنا وجہ مالیا نو ہزار کروڑ روپے لے کا دھاکیا جانے سے پہلے کانلیور ڈاؤس نے آرون جوٹی سے ملا میں آپ سے پوچھتا چاہتا ہوں نو ہزار کروڑ روپے چوری کرنے والا چھوٹ ہندوستان کے فائننس منسٹری سے کیوں ملا جانے سے پہلے کیوں ملا میرام چوٹسی بھائی اور بہنوں پہتیس ہزار کروڑ روپے لے بھائے آرون جوٹسی کی بھی میں اس نے پیسا ڈالا ہے کیوں ڈالوں اس کے پہنڈ ملابی بھائے اور بہنوں تیس ہزار کروڑ روپے لے آکھا چوری کیا ہے اس لیے اس کے پہنڈ آگا میں جب سالا ہے آپ یہاں بیٹھو آپ دن بھر بان کرو آپ اتنا خون پسینا دو کسان دن بھر بھارے چلائے اور آنے لنباری چوری کرے ہواہی جہاں میں دیکھ کے ائر فورس کے پائلت ائر فورس کے جنرل ہندوستان کی رکشہ کرے اور ان کے چیت میں سے تیس ہزار کورو پہلے تر نرے کبھو بھی انیر پہلی ملے تا ہے کیسے جو کنے آ رہی ہے اور یوہاں میں آپ سے ایک پاک پوچھنا جاتا ہندوستان میں کلورو یوہا ہے پانچ سال میں آپ کو روزگار ملا یہاں کئی ایک یوہا ہے جس کو کہہ سکتا ہے ہاں یوگی میں وہ موڈی میں مجھے روزگار دنیا تو یہ کہے لے پہ تو کس پرکار کے اچھے دن دیکھیں راستان کے پر میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں راستان ہوای جاز ائر فورس کا ہوای جاز تھا ائر فورس ہوای جاز کرنا چاہتے ہیں تمہیں سمجھنا چاہیے تم دیش کے بھوشی ہو اچھی طرح سلو راستان ہوای جاز فرانس کی کمپنی بناتی یوٹی اے سرکار نے ایک سو چھپیس راستان ہوای جاز ائر فورس کے لئے خریدنے کی بات کی تھی ایک ہوای جاز کے لئے پانچ سو چھپیس کروڑ روپے فرانس کی کمپنی کو دینا تھا ایک سو چھپیس ہوای جاز خرید دیتے تھے ٹھیک ہے اب موڈی جی پردہن بنتی بنے موڈی جی نے کہا اللہ ہمیں ایک سو چھپیس نہیں چاہیے ہمیں چھپیس چاہیے اور ہر پانچ سو چھپیس کروڑ ہوای جاز کے لئے نہیں دیں گے ہم سولہ سو کروڑ روپے ہوای جاز کے لئے دیں گے پانچ سو چھپیس کروڑ کا ہوای جاز موڈی جی نے سوائم سولہ سو کروڑ روپے لے کری تھا ٹھیک ہے دوسری بات فرانس کی آپ جانتے ان کے ساتھ فرانس کیا انی لامبانی انی لامبانی ان کے ساتھ ٹیلیگیشن میں گیا فرانس کے راشترپتی نے کہا کہ انی لامبانی کو رافیل کا کانٹریکٹ دلوانے کے لئے نرین برموڈی جی نے اندراتا ہے پترکاروں نے فرانس کے راشترپتی سے پوچھا انی لامبانی نے ہوای جاز میں بنایا فرانس کی کمپنی نے انی لامبانی کو کیسے کانٹریکٹ دے دیا فرانس کا راشترپتی کہتا ہے فرانس کی کمپنی نے نہیں دیا ہندوستان کے پردان منتری نے ہمیں سیدھا بتا دیا تھا اگر راتوائل ہوای جاز قریب نہ ہے تو انی لامبانی کو کانٹریکٹ دے رہا ہے دیفنس منسٹر کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم کانٹریکٹ کیسے بدلا ایک کے بارے کے ایک کے بارے کالا زارے گی بھئیہ نرین برموڈی جی نے سورن ننے لیا ائر فورس کے چیپ نے ننے لیا رکشہ منتری نے ننے لیا دیفنس سیکریٹی نے ننے لیا صرف نرین برموڈی نے ننے لیا کیونکی چوکی گاہر چھوڑ ہے اور اس چوکی گاہر چس نے چھوڑی گیا اس کو پڑے کرنے کا سمیہ آگیا